دوشہ نے چت کر دیا ہے اوپن مارکٹ میں گھی کوکنگ آئل جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر دودھ چائے کی پتی اور جوسز مہنگے کر دیا گئے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو چکا ہے عبدالقادر کی رپورٹ دیکھئے ڈالر کی اونچی اڑان اشیاء ضروریہ کے دام بڑھنے لگے یوٹیلٹی سٹورز اور مختلف برینڈز نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا دودھ چائے کی پتی کریم اور جوسز مہنگے ہو گئے نوٹیفکیشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا نوٹیفکیشن کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز پر ایک لٹر دودھ تیس روپے مہنگا کر دیا گیا نرخ دو سو سترہ سے بڑھ کر دو سو سنتالیس روپے فی لٹر تک جا پہنچے نو سو گرام پتی کا پیک دو سو پچاس روپے مہنگا نو سو گرام چائے کا پیک سترہ سو چالیس روپے تک جا پہنچا دو سو گرام کریم کی قیمت میں بیس روپے اضافہ ایک سو نانمی روپے کی ہو گئی ایک ہزار ایمل جوس ایک سو بیس سے بڑھا کر ایک سو تیس روپے کر دیا گیا اوپن ماکیٹ میں بھی مہنگائی کا نیا توفان درجہ دوم گھی اور خوردنی تھیل دس روپے تک مہنگا مختلف برینڈز کا درجہ دوم گھی پانچ سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا درجہ دوم کوپنگ وائل پانچ سو ساٹھ روپے فی لٹر کر دیا گیا صدر کریانہ مرچنٹس اسوسییشن حافظ محمد عارف کا موقف ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی خبروں نے روز مراہ استعمال کی شائع ضروریہ کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے روپے کی قدر اسی طرح گرتی رہی تو شائع ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر لاہور نیوز